اسلام علیکم کیسے ہیں مدکتیو ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑے گوست کا اسٹو جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیشٹی بن کر کے تیار ہونے والا ہے اور اتنی مہنگی پیاج میں بھی دھیر سارا مسالے والا آپ کو اگر اسٹو چاہیے تو یہ والی اسٹو بنائے گا کم پیاج میں دھیر سارا مسالہ بن کر کے تیار ہوگا اور بہت ہی ٹیشٹی بن کر کے تیار ہوتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ لیں گے کوکر اور اسے گیس پہ چڑھا دیں گے اور اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے دو بڑے چمچی سرسو کا تیل اسے اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے جیسے ہی تیل گرم ہوگے اس میں ڈال دیں گے تڑکا تڑکی میں ڈالیں گے تھوڑے سے کھڑے گرم مسالے جیرہ اور کالے میج ڈالیں گے اسے تھوڑے سے چٹکنے کے بعد تین سکھی ہوئی میج ڈالیں گے دو تیچ پتہ کو بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں بھی توڑ کر کے ڈالیں گے جس سے کہ فلیور بہت ہی اچھا سا آئے گا اور ایک پیاج کو بلکل باریک چوب کر کے ڈال کر کے اسے پنک ہونے تک ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں اسٹو میں تو کچھے مسالے جاتے ہیں ویسے ایک پیاج کو اچھے سے لال کر کے آپ بنائے گا تو بہت ہی اچھا سا ٹیشٹ آئے گا تو یہاں پہ ہمارا پیاج جو ہے اچھے سے براؤن لال ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھلا دیتے ہیں آپ لوگوں کو گوست کیسی لینی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہڈی والی گوست لینی ہے تھوڑی سے ہلکے فائٹ بھی ہونی چاہیے تب ہی جا کر کے اسٹو جو ہے بہت ہی اچھا سا بنے گا اس میں روگن والی پیس ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں ہمارا تھوڑا سا ہڈی بھی ہے اس میں روگن بھی ہے اسے اچھے سے واز کر کے اس کا سارا پانی ڈرین کر لیے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا دیکھیں پیاج جو ہے اچھے سے براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں گوست کو ایٹ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا گوست کو ہم اس میں فرائے کریں گے جیسے کی اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جانا چاہیے یعنی کی پنک ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کی چیزیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے تھوڑے سے ہائی فلم میں فرائے کریں گے گوست کو اور اس گوست کو اب بنا کر کے پراتھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا فی چاول کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں پوری طور پر تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا گوست جو ہے فرائے ہو چکا ہے اور اب ہم ڈالیں گے تین لال میچ تو ڈالی ہوئی تھی تین ڈال دیئے ہیں ہری میچ بیچ سے چیرہ لگا کر کے دو چھوٹے ٹماتر کو بلکل رفلی چاپ کر کے ڈالیں گے اور ساتھی ہم ایڈ کریں گے ایک بڑا پیاج رفلی چاپ کر کے تو تین پور گوست کے قریب ہے ہمارا تو یہاں پہ ہم دو پیاج کا استعمال کیے ہیں اور ہمیں اس میں دھیر سارا گریبی بھی چاہیے اس لئے ہم باقی کے دوسری چیچے ایڈ کریں گے جسے کہ اسٹو کافی زیادہ تیشٹی بھی بنے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم ایک چمچی کے قریب ڈال دی ہیں لہسن ادھرک کا پیش ٹیسٹ کو کارڈنگ ڈالیں ہیں نمک اور تھوڑی بڑے لوکی ایڈ کیے ہیں لوکی ڈالنے سے جو ہے مسالہ اچھے سے بن جائے گا اچھا سا گریبی تیار ہوگا اور کافی زیادہ تیشٹی بھی بنتا ہے ایک بار ٹرائے جرور سے کیجئے گا تو لوکی سامل ایڈ کریں گے یہاں پہ اور اسے اچھے سے مکس کر کے اس میں دو وسل آنے دیں گے اور دو وسل آنے کے بعد ہم اسے کفر کھول لیں گے لوکی اگر آپ کا سوفٹ نہیں ہے تو آپ کا دکس بھی کر سکتے ہیں ہمارا لوکی جو ہے بلکل سوفٹ تھا اس لئے ہم بلکل رفلی چوب کر کے ہم اس میں ایڈ کر دی ہیں اچھے سے یہ بھی گل جائیں گے یہاں پہ دو وسل آ چکا ہے اب ہم اس کا ڈھکن کھول کر کے اسے بھول لیتے ہیں گیس کا فلیم کو آن کر دیے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے لوکی ٹماٹر اور جو پیاج ہے یہ کھڑے کھڑے ہیں اور سامیل ہم اس طریقے سے اچھے سے چلاتے ہوئے اچھے سے اسے میس کرتے جائیں گے جسی کی اس کا اچھا سا پیشٹ بنتے جائے گا اور اچھے سے بھون بھی جائیں گے اس طریقے سے جب آپ اسے چلائیے گا تو ایک بار تھوڑے سے مکس کر لیجے گا اور ڈھکن ڈھکڈک کر کے ہم اسے بھونیں گے یہ دیکھئے ہمارا بیچ میں بہت ہی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوکی سے بھی پانی چھوڑتے ہیں گوست بھی ہمارا پانی ریلیج کرتا ہے ٹماٹر پیاج وغیرے تو اچھے سے سبھی چیزوں کو ہم مکس کرتے ہوئے پانی کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اور اچھے سے بھونیں گے پندرہ بیس منٹ تک ہم اسے بھونیں گے اس کا اچھا سا اویل ریلیج ہونے تک ہم اسے بھونیں گے جتنا اچھے سے گوست بھونائے گا اتنا اچھا سا اس کا ٹیشٹ آئے گا یہاں پہ دیکھئے کافی حد تک پانی سوک چکے ہیں اور ابھی اور تھوڑے سے اس کی بھونائی ہوگی تب ہی جا کر کے اس کا فل ٹیشٹ آئے گا یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہے لوکی کی چنکس تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں تو اسے بھی ہم اچھے سے کلچی سے میس کرتے جائیں گے اور اب ہم پدگیز کا فلم کو تو بلکم میڈیم پہ رکھتے ہوئے اور اسے بھونیں گے پانچ میوٹ کے قریبہ اور جسے کی اچھا سا آئیل ریلیج کر دیں یہاں پہ دیکھئے کافی حد تک اچھے سے گوست بھون چکے ہیں اس کے نیچے کے تلے میں لگ رہے ہیں یعنی کی گوست اچھے سے بھون کر کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم گرم پانی جب بھی آپ سالن میں مسالے میں پانی ایٹ کیجئے جسے کی مسالی کا ٹیکچر خوب اچھا سا آتا ہے اور اس کی کوکنگ پروسیس ڈاؤن نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری پانی چلی گئی ہے تو ایک گلاس کے قریب ہم اس میں پانی ایٹ کی ہیں اور اسے اچھے سے کریں گے میکس اور ایک ویسل آنے کے بعد ہمارا گوست جو ہے اسٹو تیار ہو جائے گا آپ کے گوست کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جتنا گلنے والا ہو جتنا آپ گلانا چاہتے اتنا آپ لگا لیجئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ویسل کے بعد اس کا گیس خود سے ریلیج ہونے دیئے ہیں اور یہ لیجئے اسٹو بن کر کے تو تیار ہو جکا ہے کافی زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے بہت ہی یمی بن کر کے تیار ہویا ہے اسے آپ جرور سے ٹرائی کیجئے گا ایک بار لوکی ایٹ کر کے ابھی پیاج کافی مانگے آ رہے ہیں تو دیر سارا آپ کو گریبی چاہیے تیس طریقے سے لوکی ایٹ کر کے آپ اس کی گریبی بڑھا سکتے ہیں تو ہینا بہت ہی ٹیشٹی اور آسان سی ریسی پی جرور سے ٹرائی کیجئے گا اور اب ہم اسے سرور کر لیتے ہیں اپنے پیارے سی ڈس میں اس کے ساتھ ہم چپاتی بنائے ہوئے ہیں یہ سالن ہم رات کے ڈینر میں بنائے ہوئے ہیں گرم گرم چپاتی کے ساتھ گرم گرم اسٹو کو کھائیے بہت ہی مزے آ جائیں گے تو آپ کو ریسی پی کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور سے بتائیے گا اور میری آپ لوگ سے ہمبل ریکویشٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا اور زیادہ زیادہ سیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک اچھی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ